آپ لوگوں کا کام آیا ہے سب سے پہلے زینب کا کام ہے ماشاءاللہ زینب کو خود بھی اپنے کام میں جو کمی ہے وہ نظر آ رہی ہوگی اب مجھے بتائیں خود کہ کہاں کہاں آپ سمجھتی ہیں کیا بھی قصر باقی ہے یہ جیم بنو جو جیم بنے ہیں اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ نہیں تھی اور دال بھی ہوجے تھوڑا سا چھوٹا لگ رہے ہیں اور علف میں بھی تھوڑی سی ہے یہ ٹھیک یہ باقی جیم ایسے یہاں سے یہ تھوڑا سا چھیدہ تھا اوپر کا حصہ تھوڑا سا چھوٹا لگئے یہاں بھی یہ زیادہ ایتھر یوں گیا نا ایسے آنا چاہیے تھا اور علف میں بھی ہے با بھی تھوڑا سا زیادہ گہرا ہو گیا یہاں سے اس کو دیکھئے گا اور راہ کو تھوڑا پتلا کر کے تھوڑا سا اوپر سے ایسے کھماتے ہوئے لائیں سینب بہت پیار ہے ماشاءاللہ یہ پہلا سٹروک یہ تھوڑا پتلا ہو گیا این کے اوپر کا حصہ چھوٹا ہو گیا اور فا تھوڑا سا نیچے کی طرف نظر آئے قاف بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سین کے درمیان وہاں تھوڑا نیچے رہ گیا اور پتلا بھی ہو جاتا ہے یا اوپر بھی ہے سطح اور ابھی اس پر دیکھنا تو دیکھئے گا لقی کام بہت اچھا ہے مشک جاری رکھیے گا اور پیچھے مت رہ جائیے گا ساتھ ساتھ چلنا آپ نے یہ مستنا خالد کا کام ہے جی مستنا بتائیے گا کہاں کہاں آپ نے تھوڑا سا محنت کی کمی ہے اور کہاں کہاں اپنے کام کرنا ہے محنت کی کام کرنا ہے جیم بھی نیچے کا حصہ دال راو وغیرہ تھوڑا سوپر کے حصے اور آخری حصے سین کے دوسرے سٹوپ میں کام کرنا ہے زیادہ آپ نے اور راو بہتر ہے لیکن راو چھوٹا ہو گیا یعنی جلدی نیچے لے کے آگئے آپ اس کو ایسے گھما کے پھر سین کا یہ والا حصہ نیچے والا جیم کا یہ حصہ دال کر شروع اور آخر کا حصہ یہ بڑا ہو گیا اس کو بہتر کریں ساتھ کا یہ حصہ بہتر کریں تو تھوڑا نیچے لائے پھر بنائیں یہاں چھوٹا رہ گیا آریف آخری حصہ چھوٹا رہ گیا آریف بہت پتلا ہو گیا اوپر کا حصہ تو بہت اچھا ہے اس کو تھوڑا سا اور آگئے لائے اس حصے کو اور پھر آئیں یہ والا حصہ تو آپ نے بہتر کرنا ہے پاک آف نوک نکل رہی اوپر اس کو دیکھنا ہے نیچے والے حصے بہتر ہیں مہنہ جاری رکھئے گا مجھ نہیں چھوڑنی ساتھ ساتھ چلتے رہنے انوشہ ماشاءاللہ آپ کیا کہتی ہیں سر ابھی بہت کمی ہے مجھے پتا ہے لیکن باقی ڈیس کے مقابلے میں آج مجھے کچھ صحیح لگ رہا تھا یعنی پہلے بہت خراب لکھ رہے تھے ماشاءاللہ اللہ ساتھ نیچے آگئے ہیں شروع کے عین بہتر تھے پہلی لائن والے تو آو میں پہلا حصہ اور اوپر کا تاج سواد میں بھی پہلا حصہ اور دائرہ دائرے کو تھوڑ اور نیچے کر کے اور زیادہ گہرہ کریں بہت چھوٹا دائرہ آ رہا ہے آپ کا اور یہ جو دائرہ یہ بناتی ہے نا آپ سین وغیرہ کا چھوڑ تو اس کو یوں کر دیتی ہیں یعنی یہی پر گیپ زیادہ آدھاتا ہے تو اس کو آپ یہ نیچے لا کے آئے تو کریں تاکہ یہاں پر گیپ آئے آخر میں نہیں اس چیز کو دیکھتا ہے میرے سٹروکس بہت جاندار ہیں ایسے ہی سٹروکس چاہیے ملکہ غار سے اچھے کرنے ہمیں صدرہ کا کام ہے بہت خوب بہت خوب یہ صوت بہت اچھا ہے یہ تھوڑے سندر سے زیادہ کھل گیا ہے سیسے کو تھوڑا زور بول کر کے لائیں اور یہ زیادہ چونچ نکل گئی تھوڑا سا کم کریں اس کو تھوڑا سا بٹھائیں ہلکا سا علیف قوت کہا رہا ہے ایسے بنا کے ایسے لائیں آپ کا فا ایسے آجاتا ہے یہ آئے گا ایسا ہے ٹھیک بنے گا آپ کا دائرہ بھی بہتر کریں دائرے آپ نے بہتر کرنے ہیں کام اچھا ہے ماشاءاللہ تھوڑا سا کلم مجھے موٹا لگ رہا تھا ہمیں سادیا کا کام ہے بہت اچھے اسلام علیکم سر سر لاہور میں بہت سردی ہے وہ پینسل بھی سہی کلم نہیں پکڑا جا رہا ہے اپنی ٹھانڈ ہے صحیح صحیح کیوں بھائی صحیح کہہ رہی ہے زینب ایسا ہی ہے میں تو بلکہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں تو بہت زیادہ ہے صحیح کہہ رہی ہوں سر انجی مال لیتے ہیں اور ایسے صورتحال میں ہوتا ہے یہ پتلا رہ گیا اوپر کا حصہ چھوٹا رہ گیا تھوڑا سا اور فاک کا دائرہ تھوڑا چھوٹا رہ گیا اچھا ہے آخر میں یہاں نوک نے نکلے یہاں بھی اوپر کرتے ہیں یہ اچھا ہے ماشاءاللہ باقی سٹوک ہتھ ہیں اس کو تھوڑا سا ایسے یوں کلتیا کریں تاکہ ٹھلہ ٹھلہ نہ نظر آئے اچھا ہے ماشاءاللہ یہ اچھا تھا اس کا دائرہ بھی تھوڑا سا ایسے یہ لیکے آتی ہیں یہ والی چیز دائرے میں یہاں سے آخر سے آخر اس کو فتلا کر دیا کریں تاکہ پھر اگلا سٹیپ اچھا بنے ہی سٹوڑا سا آریفی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اس کو یہاں سے لے کے آنا تھا تاکہ یہ اپنی جگہ پر آ کر رک جائے تھوڑا سا تھوڑا سا آگے نکل گیا یہ قلم کے ذریعے سے باقی اپنے کام اور اچھا ہے ماشاءاللہ ہی سٹوڑا سا لیٹ ہوگا ہے ہی سٹوڑا سا لیٹ ہوگا ہے جیم تو کافی چھوٹا ہے اور دال اچھا ہے رو اچھا ہے رو کے دوسرے حصے پر محنت کریں کشیدہ سین بہت کم کشید کیا آپ نے اور یہ حصہ تھوڑا سا اوپر سے شروع کرنا تھا سب میں اس کو اور کشیدہ کریں یہ والا حصہ اچھا ہے اس کو بڑھا کریں فا کے شروع یہ دونوں میں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ آخر یہ حصے کو بڑھا کریں کام اچھا ہے اور اسے لائننگ لگا کے الفاظ کو تھوڑا دور کریں پہلی لائن دوسری لائن کافی آپ اس میں مل گئی ہے اور تھوڑا سا جو ہمارے امودی لفظیں جیمعین وغیرہ ان کو بڑھا کریں اچھا کام ہے ماشاءاللہ استفاق یہ ایک ان کا کام ہے اپنا نام نیچے لکھ دیا کریں اسلام علیکم سر ماریکم السلام میرا کام ہے مس ماہا ٹھیک ماشاءاللہ ماہم تو یہ والا ہی سبا بہت بڑا ہو کیا سوات کا یہ یہ اوپر لے گئی پھر آپ یہ بھلتے آپ نے اس کو اتھا لے کے جائیں زیادہ اوپر نہ جائیں یہ ادھر آئے گا پھر یہ آئے گا پھر یہ اوپر پہنچ چلا گیا اور یہ لائن بھی ٹیڑی ہے لائن سیدھی ہوگی تو پھر کشش سے سیدھی ہوگی یہ موٹا ہو گیا یہ حصہ بہت پیار ہے انشاءاللہ بس اس کو اس کے برابر لے کے آنا پیچھے رہ گیا تھوڑا سا یہاں سے ہوتا اور اچھا ہو جاتا دائرہ بالکل گول ہو گیا ہے اس حصے کو دیکھنا مش کیجئے مش کیجئے اور اور محنت کرنی آپ نے یہ مسائشہ کا کام ہے ماشاءاللہ علی فتحہ ہے باہ کو تھوڑا سا بڑھا کریں نقطے بلکل جوڑ دیا آپ نے تھوڑے تھوڑے سے فاصلے سے لکھتے لگائیں یہ تھوڑا سا بڑھا اور جیم اچھا ہے جیم اچھا ہے ماشاءاللہ یہاں اوپر نوک مکل رہی ہے اس کا خیال رکھیں یہ نا دکھانے ڈال اچھا ہے تو اڑا سا جلدی لے کے آتی رات شوٹا رہ گیا تھوڑا سا اور یہاں پر اس حصے کو تھوڑا سا تھوڑا سا بڑھا کریں یہ حصہ بھی یہ دونوں حصے یہ شروع کا سارہ اس پر محنت کرنی ہے بہت زیادہ یوں ایسے ایسے آ رہا ہے یہ کلم کے ذریعے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ والا حصہ اچھا ہے اس کو آپ نے سیدھا کرتے لیے وہ ذرا اوپر سے لائیں تاکہ نیچے فاصلہ آئے جیسے یہ بنایا یہ بہت اچھا ہے اس کی کشش چھوٹی رہ گئی دو باقی بنابط اتنی کشش آئینا چاہیے تھے تو اچھا ہے علیف کو یہاں لائیں اور آئین کا یہ حصہ جلدی بن گیا اس کو یہاں لائیں اس میں دیر کرتے ہیں اس کو یہاں لائیں فاک کا یہ سب بہت اچھا ہے فاک کو بڑھا کریں تھوڑا سا کاف کے تھوڑا نیچے لائکے پھر دائرہ بڑھیں کام اچھا ہے ماشاءاللہ مزید محنت آپ نے جاری رکھنی ہے تھوڑا سا چھوٹا قلم استعمال کریں اگر یہ 3mm 3mm تب بھی ٹھیک ہے لیکن 3 سے تھوڑا سا کم ہو تب بھی چلے جی عبدالخالق کا کام ہے لیف اچھا ہے بات تھوڑا سا بڑا ہوگا جی یہاں سے رہ گیا دال چھوٹا ہو گیا سیدھا ہو گیا را بھی چھوٹا ہو گیا یہ را کا یہ حصہ بہت پتلا ہو گیا اور یہاں سے اور کمانہ ہے سین کا یہ حصہ پتلا ہو گیا دوسرا والا سوڑ اچھا ہے کشش بھی اچھی ہے ماشاءاللہ تو یہاں سے چھوٹا ہے نہیں نیچے سے رہ گیا جی عجیم کی طرح فا اچھا ہے لیکن یہ دیر کردیس میں بہت یوں چلے گئے درمیان میں یا ایک تہائی یہ اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے اندر کی آنکھ قلم کی ویسے پڑ ہو گئی بالچے بالچے نکتے بڑے ہو گئے ہیں نکتوں کے خیال تو اب تک آپ لوگ کا یہی کام آیا میرے سامنے قلم کی دریئے سے سوا کے جانت بڑھتے ہیں اور پڑا سوڑا سا بتا دیں گے کمام الفاظ کا موٹا موٹا بتاؤں گا کیونکہ آگے بھی ہم نے تفصیل سے آگا کرنا ہے غلطیاں چھوکے آ رہی ہیں تو سوال سے موٹا موٹا بتاؤں گا دیکھیں گے کمام выш موٹا بھی موسیقی 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 اب اس میں یہ دو طریقے ایک ایک میں سیدھ آیا ہوں ایک اس میں میں نے تھوڑا سا کر دیا ہے با میں موسیقی یہ چیز لے کیا ہے جیسے میں سابیہ کی کام میں یہ ذرا سا ایسا ڈھیلا ڈھیلا ترہ تو اس کو تھوڑا چست کو تنا ہوا اب اس کے بعد یہ جو حصہ ہے یہ اکثر کا خراب ہو جاتا ہے یہ آپ سوڑا نیچے لے کیا ہے بہت سارے چھوٹا بنا دیتے ہیں سر اجیم کا نیچے والا حصہ تو بلکل سلوس والے جیم سے ملتا ہی ہے سلوس والے جیم سے ملتا ہے لیکن سلوس والا جلدی آ جاتا ہے یہ لیٹ آتا ہے یہ سیدھا آتا ہے یہاں تک یہ خوب یہاں بہت کم فاصلہ ہوتا ہے سلوس میں پورا ایک نقطہ سمائے جاتا ہے یہاں نقطہ نہیں سلوس کا دو نقطہ ہوتا ہے یہاں سے بڑھنے کے بعد یہ ایک نقطہ ہوتا ہے دال کو دیکھیں سرشتہ اوپر والا جو حصہ ہے جیم کا اس کی لنگ کیا ہے چار نقطے کا ہے چار نقطے کا ہے یہاں سیدھی لائن ہوگی آپ کی یہ ہلکی سیدھی لائنوں قائم کریں آدھا قلم یہاں رکھیں آدھا نکسی آدھا اوپر اوپر لے گئے گا اس لائن تک اور پھر آپ یہ لے کے آج یہ ہلکا سا یہ کھون جائے گا یہ دیکھیں اس کو یہ ایسے کرنے کے بعد ہلکا سا یہ کھون جائے گا مجھتا نا مجھتا نا مجھتا سنکھوں آتے ہیں مجھتا عبدالخالق سے یہ چھوٹا ہو گیا تھا سیدھا ہو گیا تھا تو یہ ہلکی سا اوپر سے نیچے کے طرف آتا ہے را میں یہ نوپ نے نکلے یہاں ہلکی ایسا خام ہو یہ ایک رکھتے کا ہونے چاہیے سین میں دیکھیں سین میں بڑے مسائل ہیں بہت زیادہ گھوماتے ہیں آپ لوگ یہ پھر اس کو بھی کدھر بہت زیادہ لے کے چلے جاتے ہیں یا پھر اس کو اوپر بہت زیادہ لے کے چلے جاتے ہیں تو یہ سارے کام نہ کریں اس کے برابر آئے اس نیچے واجی نوپ کے پھر اس کے برابر رکھا تھوڑا سا موٹا کریں اس کو بلکل پتلا بھی نہیں ایسے نہیں کہ یہ آتا ہے نہیں یہ رکھ کے دوبارہ پھر ہلکی سی گولائی کے ساتھ یہاں کیا اس کے برابر سے یہاں سے یہ کرنا ہے آہستہ ایسا باریک کرنا ہے یہ باریک بھی ہوگا اب تھوڑا اوپر سے نیچے آئیں پھر دائرہ بھر پھر دیکھے پھر دیکھے دو ڈھائی تیر یہ گہرائی ہونے شاہیئے اور دو باکھیں بلاو پھر دیکھے یہ چیز اس میں زیادہ ہونچھا نہیں جانا ہونچھا جائیں گے تو پھر اس کو زیادہ نیچے لانا پڑے گا یہ بھی بڑا ہو جائے گا پھر یہ بھی بڑا ہو جائے گا تو یہ زیادہ ہو جائے گا یہ ایک نقصے کا ہو یہ تین نقصے یہ ایک نقصے کا ساتھ کشیدہ یوں پسی نیچے آئیں یہاں کا نقصہ آجائے جاتہ سے زیادہ میں نے اس کی ہاتھ بتائیے ڈھائی با آ جائیں گے چھے بہرہ پندرہ وہاں کو دیکھیں یہ اوپر سے نیچے ایک نقصہ یہاں سے آگے آنے کے بعد دو رکھتے ہیں اور یہاں آگا رکھیں یہاں سے شروع ہو اس کونے سے اور گھونتا 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 گھر یہاں رکھیں یہ چیز یہاں فاصلہ آجائے آدھے دکھتے گا یہاں سے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہاں کو دیکھیں کہیں یہ حصہ چھوٹا ہو گیا یہاں سے یہاں سے دوبارہ بتا دے ویڈیو روک کر رکھیں سوار میں یہ اوپر سے نیچے آئیں گے ایک نقطے کے برابر یہ جب آئے جوڑ کے بعد سیدھا سیدھا آئیں آگے سے اٹھا دیں بس الگا سا یہ دو نقطوں کا یہ ہو جائے گا پھر یہ جہاں پر یہ جوڑا ہے یہ اور یہ کروس ہو رہے اس لائن سے ہم شروع کریں گے اور یہاں لاکے ختم کریں گے یہ جو دعا کے اندر کی سفیدی کا انڈ ہے یہاں پر یہ جیس سے پہلے لائیں اور کھمان کے یہاں ٹیچ کرتے آدھا نقطہ یہاں آدھا یہاں یہ تا جا جائے ٹھیک ہے آئین کے لئے یہاں فاس کا ہے یہ دو نقطوں کا ہے اب دیر کر دی تھی مسائشہ یہاں سے لائیں یہ چیز یہ مسانوشہ یہ برابر آپ کو دیکھیں فا میں جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ کہ یا تو ایسے نیون لے کے جا رہے ہیں جسی ویسے یہ انٹر دیکھ رہے ہیں یعنی یہ بہت لیٹ آ رہے ہیں آدھے حصے کے بعد یا پھر ایسا ہو گا کہ یہ کر کے سیدھا آ جاتے ہیں آپ لوگ پھر یہ بناتے ہیں یا پھر اس کو چھوٹا بنا دیتے ہیں یہ ساری غلطیاں ہو رہی ہیں اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ آدھے حصے تک اور پھر اس کو لے کے آئیں ایسے کھواتے ہو لے کے آئیں اس کو پھر کریں اس کے برابر پہنچے تو یہ چھے نکتوں آپ نے یہ بنا دیا آپ میں بھی یہ ہی ہوگا یہ اوپر سے نیچے لائیں امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے غلطیاں کسی حد تک سبجے ہوں گے ان کی مشک نہیں چھوڑنی مفردات بہت اہمیت کے حامل ہیں انہیں آپ نے جاری رکھنا ہے سب سے پہلے جب آپ مشک کے لئے بیٹھیں تو ربی ایسے پڑھ کے کسی کو شروع کیا کریں باہر باہر لکھیں باہر باہر لکھیں اب ہم بڑھتے ہیں کاف کی طرف کاف کاف کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کاف یہ والا کشیدہ جسے کاف زنادیہ کہتے ہیں زنادیہ اور ایک کاف یہ والا ہے یہ ان کی انڈیویجل شکل ہے یہ والا جو کاف ہے یہ دوسرا کاف یہ دوسرا کاف ہمیشہ اکیلا آتا ہے کبھی بھی جڑ کے آئے گا تو اس کی یہ والی شکل نہیں ہوتی جیسے کہ ہم لکھتے ہیں ایا کا تو اس وقت ہی آئے گئی اور ملا کے لکھیں گے تو پھر اس میں ایا کے سے باقی طرح گول ہو جاتا ہے جیسے کہ من کا ایک گول ہو جاتا ہے تو یہ مفرد یہ متصل اور اس کو منفصل بھی گئی ہے یہ مفرد جو ہوگا وہ ہمیشہ منفصل ہوگا یعنی الگ ہوگا اور متصل جڑا ہوا ہوگا یہ والے کاف کبھی بھی اکیلا نہیں آتا یہ ہمیشہ مل گیا آتا کسی حرف کے ساتھ اکیلا نہیں یعنی ہم اس کو ایسے لکھیں گے اور ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم من کا یہ یہ غلط یہ طرح سے اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں کا یہ غلط یہ غلط ہو جائے اس میں ہم نے ہمیشہ یہ والا کاف لکھنا ہے ہاں اس کے لئے یہ ہے کہ جیسے کہ کا لکھنا ہے یہ کلیمہ اس صورت میں یہ ایسے مل کے آتا ہے کبھی بھی اکیلا نہیں آتا اکیلا صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کراسے میں بنایا گیا ہے یہ بات آپ پہلے سمجھ لیں اور اگلی جو بات ہے اس کی بناوٹ کے بارے میں ہے اس کی بناوٹ کے لئے سرچہ خدم رکھنے آپ نے جس طرح یہ قطر رقاب ہیں یہ ساٹھ کا ذاویہ ہوتا ہے ساٹھ کے ذاویہ پر رکھیں گے اور حلقے سے ساٹھ کے ذاویہ پر رکھیں گے گھماتے گھماتے ہیں جیسے را کے لئے ایسے آتے ہیں اس کے لئے زیادہ گھماتے ہیں اس میں یہاں پر آپ کے ایک نقطے کا فاصلہ آجاتا ہے را میں لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں بس حلقی سی کمان ہے یہ کمان منائی آپ نے چھا نقطوں کی اب یہ بالکل یہاں آ کر ایک ہی نقط نظر آ گئی یہاں سے دیکھیں آپ لوگ ایک اور دو نقطے ہیں یہ اب جہاں روکہ وہاں ایک سیدھی رائن تصور کیجئے اور یہ چار نقطے تھے چھے نقطے مزید آ کے ایک دو تین چار پاند چھے یہاں آدھا خلم سیاہی میں آدھا سفیدی میں یہ رکھیں ہلکا سا نیچے لائیں ایسے کھماتے ہوئے ایسے ایسے گولائی کے ساتھ ایسے نہیں ایسے نہیں نوک نہیں یہ نیچے آئے یہ لائن آپ تصور کریں پھر آپ ترشاہ ترشاہ قلم ہیں جو سکسٹی پہ تھا وہی قلم ہے آپ ہلکا سا عمر گئے سیدھا سیدھا بلکل معمولی سا بلکل معمولی سا یعنی ایک چوتھائی نقطہ یہ سیدھا سیدھا گئے جب آپ یہاں پہنچے آخری نقطے پر تو یہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جا جس طرح سود میں ہم آتے ہیں سود میں یہ کر کے یہ چیز یہ سود میں ہم اتھر چلے جاتے ہیں سود میں کافے نیچے آئیں گے نیچے آئے پھر یہیں قلم رکھا یہیں پہ جہاں روکا تھا وہیں قلم رکھا اور جس طرح ڈال میں ہم نے یہ کیا تھا یہ گھمایا تھا تو اس کو بڑھا کرتے ڈال کی طرح لے کے آئے 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 بلکل اسی کے مطابق ایک ایک نکتے کا گیا ہے یہ نیچے سے اوپر گیا تھا یہ اوپر سے ہلکا سا سیدھا نیچے آ رہا ہے ہلکا سا آدھا نکتہ یہ ہم آ جائے اور پھر یہ آہستہ آہستہ آگے گیا اوپر کی طرف گیا ہے جب اس کے برابر پہنچ جائے گے تو آگے دو نکتے مزید نکالتے ہیں اس کے برابر پہنچ کے دو نکتے آکے نکالتے ہیں ایک دو ایک نکتہ ایک نکتہ یہ پھج جائے اس کو آپ تھوڑا سا بڑھا بھی کر سکتے ہیں گیارہ نکتہ بارہ نکتہ کبھی کر سکتے ہیں کہ ایک حسائی میں دو حصے یہ ہو پھر نسک میں اور سلسک میں نکتے کا کیا فرق ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے نسک اور سلسک کے نکتے کا فرق ہوتا ہے نسک میں مربع ہوتا ہے پھر کوئی سکوائر ہوتا ہے اور سلسک میں سکوائر کیا دو ہیر لائنز سکتے ہیں مزید ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو اونچہ نظر آ رہا میں سر رہا اس کو سیٹا پکے لکھتا ہوں برابر رہتی ہے ہلکی سی ہلکی سی ہلکی سی ہلکی سی ہلکی سی یہاں پر آپ کو نظر آئے گی مختلف چاہیے گا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں قدم رکھیں اور بیس میں قدم رکھیں یہاں رکھیں دیکھیں یہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے لمبہ تو اس کے لئے آپ یہاں قدم رکھیں گے اور یہاں سے مڑے گے یعنی یہ قدم رکھا اور پھر یہاں پر رکھتے ہوئے سیدھا لے کے آئے پتلا سا اور یہ جب ترچہ لائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ خود تھوڑا 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 آخر سے تھوڑا سا موٹا ہوتا دکھائی دیں یہاں سے جس طرح آپ نے وہ کشش بنائی تھا سوڑ کشیدہ کی سین کشیدہ کی آخر سے یہ اسی طرح سے یہ اس طرف جاتا ہوا محسوس ہے میں نے بتایا یہ ایک آپ یہ کر سکتے ہیں ایک تو تو اس صورت میں یہ بارہ مکتوں چار کا ہی ہے اور آٹھ کا یہ دس نکتوں ابھی یہ کر سکتے ہیں اچھا اس میں ایک خیال جو عمومی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اسے گھما کے بناتے ہیں یا پھر اس کو میرے گو سیدھا بنا دیتے ہیں یا اس طرح بنانے کی چکر میں لمبا بنا دیتے ہیں پھر اس کو ایک گول لے کے آتا ہے اوپر لے کے جاتا ہے پھر اس میں ایسے کر کے یوں کرتے ہیں کہ سارے غلطی ہیں پھر نیچے لے کے آجاتا ہے پھر اچانک اٹھاتے ہیں سب آپ لوگوں نے نہیں کرتے ہیں وہ پھر سولس کی طرح کا بن جاتا ہے اور سولس میں اور اس میں یہی فرق ہوتا ہے سولس میں یہ نقطہ ٹائپ کا بنتا ہے پھر یہ گولائی کے ساتھ آتا ہے آجاتا تقریباً سیم ہی ہے لیکن اس میں کھلا کھلا ہوتا ہے ترسولس میں جو ہے وہ گولائی زیادہ ہے اور اس میں نوکے ہیں زیادہ بلکل بلکل یہی تو نس کی خودشورتی ہے کہ اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی سٹروکس تیزی تیکھا پن اس کے بڑی ریاضت کرنی ہے یہ بڑی مشکل سے ہاتھ میں آتا ہے اب جیسے استاد شوقی نے قاف بنایا اور اس کے دامن میں قاف بنایا چوڑے الفاظ ہوتے ہیں چوڑائی نہیں آتے اور کششیں تب ہی کھیچی جاتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی لفظ سما جائے جیسے ملے گتہو آف والقرآن المجید والقرآن ما سکرم والقرآن والقرآن المجید چوڑائی میں چوڑے الفاظ لکھے جاتے ہیں یہ کمپوزیشن کی بات ہے یہ بھی ایک کمپوزیشن ہے اسی لیے آپ کو بتا دیا کہ کشیدہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک افقی لفظ آگیا جو کہ ہوریزانٹل لکھا کیا چوڑے جا سلنون من قلم بھی ہے موسیقی 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 جب بات آتی ہے دوسرے کاف کی تو اس کو دیکھیں موسیقی دوسرا کاف لیف کی طرح یہ پانچ نکتوں کا بنایا پورا کا پورا لیف اور تاج تاج بنایا اب اس کے بعد دال کی طرح کا یہ حصہ ہے یہ پانچ نکتوں کا تو یہ چاہ نکتوں کا یہ چیز چھوٹا بنا دیا یہاں سے یوں شروع ہوا یہاں سے مڑا سیدھا کیا اور اُلٹے ہاتھ پر کر دی یہ چیز ہلکہ سا ہلکہ سا اُنپر سے نیچے اب یہ بلکل ٹیچ ہو گیا یہ میں نے سمجھانے کی غصے بتایا جب آپ بنایں گے بلکل اس کی کنارے پر رکھیں گے یہ دیکھیں یہ کنارہ ہے اور یہاں آدھا قلم سیاہی میں آدھا سفیدی میں یہاں رکھا یہ چیز یہ ہے کاف اور اس کا یہ کاف کا حمزہ آدھے قلم سے بنایں آدھے قلم سے نوک میں نے آدھا قلم استعمال کیا یہ کر کے یوں اس طرف آئے اس سے تھوڑا سا آگے اور اس کو اوپر لے گئے اس کو آپ الگ سے چھوٹے قلم سے بنا سکتے ہیں لیکن نوک سے بنائیں تو وہ زیادہ اچھا رکھتا ہے یہ ہو گیا آپ کا کاف یہ بھی دیکھیں علیف کی طرح ترشاہ آیا ہے یہ سیدھی لائن ہے یہ ترشاہ ہے یہاں سے بھی ترشاہ علیہ میں بتا چکا ہوں کہ اکیلا آتا ہے کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے نہیں آتا بس کا تاج آتا ہے اسی طرح لام ہے لام بھی اسی کی مقدار کے برابر اچھ مختوں کا علام بنائیں اور یہاں پر آخر میں سین والا دائرہ جوڑ دیں تھی اپر سے نیچے آئیں یہاں فاصلہ ایک مختے کا فاصلہ اور یہ آ جاگی ترشاہ ہے یہ بھی آدھا نکتہ دیکھیں ترشاہ پر آئے ایک نکتہ کے اندر بات سمجھ میں آگئی لام بھی منسبت آسان ہے کیونکہ علیف اور سین کے دائر علیف اور دال کو تھوڑا سا بڑھا کرتے ہیں چاند تو یہ سیملر سٹروکس آ رہے ہیں آپ نے جنگ پڑھ لیے میم نون بھی بتا دیتا ہوں میم نون بھاؤ کیونکہ اب اب ہماری دو کلاسس نہیں ہوں گی یہ بکی بات ہے انشاءاللہ یہ جملات کی کلاس اور پیر کی کلاس نہیں ہوں گی ایٹی پہ رکھا ہوں سیونٹی پہ کچھا رکھے ان کے آئے جہاں سے شروع کیا وہیں آکھے رکھے اور یہ سارا کا سارا گین ایک نکتے کے اندر اندر یوں دیکھا جائے تو دو نکتے اور یوں دیکھا جائے تو ایک نکتے اب آپ اسی کے اوپر سے آئیں گے نیچے نہیں رکھنا اسی کے اوپر سے آئیں گے کھوٹے ہوئے من کسا کھوٹے ہوئے اس سے تھوڑا سا آگے نکالا نکتہ پھنس گیا اور جیسے ہی یہ آدھا نکتہ نیچے آئے کھلم کو پتلا کریں اب یہاں کھلم یہاں کھلم رکھیں بالکل پتلا علیف سے بھی پتلا کھڑا کھلم یہ دیکھیں علیف تو ایسے ہوتا یہ ہے علیف یہ میم کا جو یہ سٹروک ہے نا علیف سے بھی پتلا ہے ایسے میم کے سٹروک علیف اس لئے نیچے لگا ہے پنجاب والے سٹروک پڑھیں گے اور کراچی والے سٹروک پڑھیں گے یہ جیسے سکول اور سکول ایسے ہے یا نہیں ہے بالکل ایسے ہی ہے جی سر ایسے ہی ہوتا ہے کراچی میں سکول بولتے ہیں ہم سکول بولتے ہیں جیسے وہ کہتا ہے اسٹیشن تھا پھر سٹیشن ہوا تھا پھر ٹیشن ہو گیا یہ تو خیر یہ آپ نے میم خمشہ آپ دوارا دیکھیں جس پہ جو بھلے چھوٹا رہنے تھے ایسے کو اب یہاں پر یہ دونوں انداز ملیں گے کہ یہاں پر یہ والا سٹروک جوڑنے ہوا ملے گا اور کہیں کہیں آپ فاصلہ ملے گا یہ فاصلہ بھی اس طرح سے لکھا جاتا ہے یہ مائک آف کر دیجے فاصلہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی اچھا لکھتا ہے یہ ملکل اچھا یہ کر کے اس کی میجر ملکل کو یہ آپ چار نقطے اور زیادہ زیادہ پانچ نقطے چار نقطوں کا رکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس کو چار نقطوں کا رکھیں اور یہ لمبا بھی ہو جاتا ہے مطلب پانچ کر دیتے ہیں وہ پھر خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے کہیں کہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بلکل ہی استار شوقی نے کیسے کیا ہے یہ کر کے بس بلکل ایک مبالی ایک ہی لائے زلف سے پھر رہے ہیں یہاں آدھا نقطہ یہ ہو گیا میم میم کی دوسری قسم میم کو اٹھائیں توڑا سب یہ یوں دیکھ رہا ہے ترچھے پن میں دیکھ رہا ہے تو ایک نقطہ ترچھے پن میں اس پن میں یہ انگے میں دے سٹروک لگانے کا مقصد یہ ہے اب آپ نے یہ آنا یہاں اس کو دیکھیں تو یہ ایک نقطہ کا اچھا ہے ترحال یہ اس کے مقابلے میں تھوڑا سب بڑا ہے اس کے مقابلے میں یہ والا سٹروک تھوڑا سب بڑا ہے اب جب یہ آئے تو اس کے ساتھ میرا دی لیکن یاد رہے کہ یہ اس طرح سٹریٹ پن نہیں ہے سختی نہیں ہے نرمی کے ساتھ یہ چیز یہ اس کے برابر پہنچے ہی ہو اب اس کو اس سے مراز دیا یہ آپ ایسے کر کے نہیں اور یہاں آدھا نقطہ اب کیا کہنا ہے اب گویا کہ یہ نیچے سے آ رہا ہے یہ آپ اس کی یہ جو نوک ہے نیچے والی اسی جگہ پہ رہے گی اوپر ہلکا سا باہر دیکھا دیں یہ دیکھیں یہ چیز باہر نگلی بس نیچے لائیں باہر ہلکا سا باہر لائیں دو نقطوں کی یہ زیر بنا دی ہے یہ زیر پورے قلم سے نہیں بنے گی یہ یہاں قلم پورا لگے گا یوں لگتے ہی قلم باریک ہوتا چلے جائے گا یہ چیز یہاں نوک اور یہ چیز دیکھیں یہ آگے چلی گئی یہ اوپر سے ایسے آتا ہے کہ اس کا ایسا ہے یہ کیا اور یہ آدھا نکتہ نہیں چلی یہاں پر ایسے دیکھیں گے نا ایک نکتہ یہ آ گیا اور پورا تقسیم کا نشان بن گئی سر سر اسے دیکھیں گے جی سر یہ جو آپ نے لاسٹ ٹیپ اس کا بنایا ہے جس کو آپ زیر کی طرح بنا رہے ہیں یہ کہیں کہیں پین پوائنٹ پیچھے بھی تو ہوتا ہے بلکل سلائٹلی یہاں پر نہیں سر جب آپ اس کو اوپر سے جوائن کر کے آپ اس کی سید میں نیچے لائیں یہاں پر یہ کہیں کہیں کچھ میں نے دیکھے سلائٹلی تھوڑا سا پیچھے بھی ہوتا ہے سر ہو سکتا ہے سر یعنی یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو نوک نہ ہو نائریکٹ ہو نہیں سر نوک بھی ہے وہ نوک صحیح ہے بٹ یہ جو آپ نیچے کو لائے آرہی ہیں یہ پین پوائنٹ پیچھے تھوڑا سا سلائٹلی یہاں پر جی تھوڑا سا سلائٹلی سر یہ بھی زیادہ ہے بلکہ تھوڑا سا پیچھے یعنی جو اس کی زیر آپ کہہ رہے ہیں زیر کی طرح کا سٹھوک چوہے وہ انڈ پوائنٹ سے تھوڑا سا پیچھے دیکھیں جس طرح سے استاد شوقی نے بنایا تو یہ کر کے بس یہ کیا ہونا صحیح ٹھیک ہے سر یہ بلکل بلکل ایسے بنا سکتے ہیں ہلکا سا معمولی شفر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو میں نے طریقہ بتایا اب بنانے کے طریقوں کی فرق طریقوں کے فرق کی وجہ سے یہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اب ایک یہ ہے کہ آپ یہ کریں میں آپ کو مختلف طریقے بتا رہا ہوں بنانے کی یہ کر کے آپ ڈائریکٹ یہ کر دیں اچھا ایک یہ ہے کہ یہ کر کے پھر ایسا نیچے آئے پھر یہ کر دیا ایک یہ ہے کہ یہ کر کے یہ کیا اور پھر اتھا یہ ہے یہ چیز ہوتی ہے یہ کر کے یہ کر کے پھر آپ یہ بنا سکتے ہیں جی سر ایکزیکٹلی یہی چیز میں پوچھ رہی تھی یہاں پر یہ نظر آتا ہے بکل یہ طریقہ ہوتا ہے بنانے کا اسادزہ یہ کر دیں یہ کیا یہ آئے پیجھے اس طرف آئے تو یہ بھی میم ہے اور میم کی انفرادی شکلیں بھی ہی ہیں یہی دو شکلیں ہیں جب میم درمیان میں استعمال ہوگا تو یہ شروع میں استعمال ہوگا تو پھر اس کی کافی شکلیں آتی ہیں وہ میم کی تختی میں آپ کو اٹھائی جائیں گے انشاءاللہ پھر حال ان پر فوکس لیجیے نون آپ نے پڑھ لیا سین کا دائرہ جب آپ نے بنا لیا تو آپ نے نون بنا دیا یہ آپ کا نون یہ نون کا نقطہ آگیا نون کا نقطہ یہاں بھی لگا سکتے ہیں اب نون یہ حسام اتنا ہی رکھیں گے ایک دو تین چار جبکہ ہم اس کا دائرہ چھوٹا کر دیتے ہیں دو نقطہ تو یہ بھی آپ کہیں دیکھیں تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دو نقطہ آپ کو نون ملتا ہے خاص طور پر جب نون اکیلا ہو انڈویجلی تو ہم ملتے ہیں تو نون آپ کو چھوٹا ملتا ہے دو نقطہ کا مفرد میں جائز ہے دو نقطہ کا یہ دونوں طریقے ٹھیک ویسے جب اکیلا لکھتے ہیں تو چھوٹے زیادہ اچھا لکھتا ہے یہ عام طرف پر جب ہم ملا کے لکھتے ہیں جیسے کہ ہم بانون لکھیں گے تو پھر یہ اس طرح سے ہم ملتا ہے بہرحال دونوں طریقوں سے آسکتے ہیں نون مفرد اور نون یہ شوٹ والا ہے چھوٹا والا اور اسی طرح نون کشیدہ بھی استعمال ہوتا ہے سات قاف کشین کی طرح اس صورت میں آپ نے ایک مختگر بنایا اور اب آپ کی کشش بنائیں گے سات قاف کشیدہ سات قاف کشیدہ اس کو آپ تھوڑا سب بڑا کرتے اب یہ جو آپ کو بتایا گیا کہ دو سے تین نقطوں کے درمیان اس کی کشش ہوتی نون اچھا نون کے نون عربی میں وہ جو قرآن میں آیا ہے یہ دعا کس کی دعا ہے کون سے پیغمبر کی دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کی اور یونس علیہ السلام کو زننون بھی کھا جاتا ہے زننون قرآن میں آیا ہے زننون زننون یعنی نون والا نون والا یعنی مچھلی والا نون مچھلی کو کہتے ہیں تو یہ دیکھیں نون سے یہ مچھلی بن گئی ٹھیک ہے سردیوں کی مچھلی واو تو آپ لوگوں نے سیکھ لیا تھا واو اور قاف کا سر اور راہ کا دھڑا واو مجھے بہت چلت کر رہا ہے سرس کی تو بات ہی پچھا رہا ہے اچھا جی اس میں واو میں آپ کو استاد شوقی کے کام میں واو اور ہاں کو جوائننگ میں لکھا ہوا بھی آئی دے گا واو کے بعد راہ آ جائے سرسی ہاں آ جائے اس کے اوپر سوٹس اوپر لے جاتے ہیں ایسے کر کے پتلہ کیا اور اس صورت میں ہاں کو ایسے بناتی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پیچھے بھی واو کے ساتھ کوئی لفظ جڑ رہا ہو یہ ہاں ہے ہاں انچے سے واو ہاں وہ لکھتے ہیں نا موردو میں وہ تو اس کے لئے بھی شرط یہ ہے کہ واو ہاں ویسے بھی اچھے لگتے ہیں لیکن زیادہ اچھا واو اور ہاں جڑا ہوا اس وقت لگتا ہے جب واو بھی پیچھے کسی ہر کے ساتھ جڑا ہو جیسے کہ شکوا کسی ہر 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 جیسے کہ ندوہ ندوہ میں یہ واندہ دان بھی آ سکتا ہے اور دان رکھوں ایسے بھی ملا کے لکھے جاتے ہیں آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی تو نسک میں بڑے انٹرسٹنگ سٹوکس آنے والے ویسے جو ہاں ہوتا ہے وہ کچھ یہ ہوتا ہے جیسے آپ عربی میں پانچ بناتے ہیں یا سرس میں جسم بناتے ہیں یہ ایک علم آپ نے رکھا پیٹی پہ پیٹی پہ رکھنے کے بعد ادھر لائے پرچ کرتے ہیں یہ پتلا ہوگا یہ موٹا ہے یہ بھی موٹا ہے پورے کلم سے یہ کھڑے کلم سے تھوڑا پتلا ہوگا دیر نکتہ یہاں سے دو نکتہ پھر دیکھیں اس کو ہلکہ سا نیچے راہے سیدھا دے آئے گی یہ آپ بن کیا ہاں سنگل ہاں دو چشمی ہاں انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں سکھیں تو یہ ہو گیا آج کا سبق اس کو ہم ایک دفعہ آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں انشاءاللہ سانس بھی لمبی رکھنی پڑے گی سر اس کاف میں جو حمزہ کی پوزیشننگ ہے وہ کسی نکتے کے اس آپ سے خاص ہوگی یا سینٹر میں کیا ہوتا ہے اس کا اصلاح آپ یہ رکھیں گے پوزیشننگ اس کی کہ یہ سینٹر میں یہاں سے ایک نکتہ یہاں سے ایک نکتہ اور بیچ میں یہ آجائے ایدنا گیا پی یہاں ہے ایدنا گیا پی یہاں ہے ایدنا گیا پی یہاں ہے یہ اس کی سیدھ میں آجائے کیا سے اس کی سینٹر ہوئی ہے مجد میں آپ کو موجود جاں موجود موسیقی 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 سعودیہ کا جو قرآن ہے مصحف مدینہ وہ بھی تھوڑا سا کمرشلائز ہے یعنی عوام کو دیکھتے ہوئے ذرا سادہ انداز میں دکھا گیا ہے اس میں وہ فنی سٹوک نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ کتابت ہے قرآن کریم کا اور یہ فنی جو خط نزد ہے اس پر کافی فرق ہوتا ہے وہ فرق انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا بھی تو تھوڑا سا اس کو کمرشلائز کیا گیا ہے ویسے ہی جب آپ دیکھتے ہیں نا تو لیکن وہ حروف اسی سے بنے ہیں سارے بیسیک تو یہی ہے یہ آپ لوگوں کا آج کا کام ہے کافی زیادہ ہو گیا شروع سے مشک کرنی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے باس تقریباً ڈیڑھ ہفتہ ہے ڈیڑھ ہفتے میں آپ لوگوں نے اچھا خاصا کام کر رہے ہیں اور تاسک میں یہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ آگے یا تک لکھ کے لائیں گو کہ آپ کو سمجھایا نہیں گیا لیکن اساتذہ کے کام سے متعلق کر کے اس تاشاوکی کے کام کو دیکھتے ہوئے آپ کی نظری مشک ایسی ہو جانی چاہیے کہ نظری مشک کرتے ہوئے آپ قلمی مشک کر سکیں قلم سے اس کو ادا کر سکیں پھر غلطیاں میں دیکھوں گا انشاءاللہ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے استاد پاکان اور سلام کی ویڈیو استاد زکی حاشمی اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ پھر ذرا سمجھیں اور پھر یا تک لکھیں باقی پھر انشاءاللہ اس سے اگلی کلاس میں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ بھی کیا تک لکھی ہے اور کیسے لکھیں تو یہ تھا آج کا سبق اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو سر یہ جو میم کے نیچے جو خم آرہا ہے اس کو ہم دو سٹرکی رکھیں گے نا جیسے یہ شوکی سرکے ہیں دو نقطے یہ دیکھیں کس قدر پر آنا لکھیں تقریباً ہاف میلی میٹر قدم سیم سائز میں استاشاقی نے لکھ رہا ہے اس کے پی ڈی ایف میں آپ کو اسے شیئر کروں گا تقریباً ہافی ہے تو اس سے آگے جا کے انشاءاللہ مشک بھی کرو ہوں گا سر یہ ان کے لکھے ہوئے کتابت ان کی ہے پر یہ ہے تو پرینٹ نا پرینٹ ہے پرینٹ دیکھیں یہ انڈیویجل ہا یہ واوہا جو ہے نا راو کے ساتھ بھی آتا ہے دال کے ساتھ بھی بناتے ہیں الگ بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں دعاوں کی درخواست ہے فی امانی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظکریم علیکم